دس تین کا مطلب ہوتا ہے نفرت دیٹیسٹ کا مطلب شدید نفرت دیس پیر کا مطلب حکارت اُلٹ کیا ہوگا اپروو یا پریز ڈیس ڈی آئی ڈبل ایس ڈی سوائٹ کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا ری منسٹریٹ آری ایمو ایم ایس تی ری تی ایمینسٹورٹ کا مطلب ہوتا ہے رات کرنا ٹھیک ہو گیا اور کانسل سی او ایو ایس آل کانسل کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا دفاع کرنا انسائٹ انسائٹ بھرکانا اور پرسوائٹ مطلب مائل کرنا یا اکسانا غلط کام پر کسی کو مطلب راضی کرنا اچھا جی اے ڈی نونس بلیم یا بائی کارٹ ایک ہی ملنے میں آتا ہے مرمت کرنا ازام لگانا بائی کارٹ کرنا اور ڈیفینڈ دفاع کرنا ڈینس گاڑا یا موٹا اپیک غیر شفاف غیر واضح پائلڈ امبار لگانا سپارس کا مطلب ہے پھیلا ہوا جس طرح میں آپ کو بتاؤنا اس کا پھیلا ہوا اور یہ گاڑا جب ہوتا ہے اس کی مثال میں آپ کچھ نہ دوں کہ جیسے پانچ اوشن ہیں اس میں سے جناب جو سب سے سوری جو دنیا کا سب سے بڑا دریہ ہے یعنی کہ جس کو ہم لمبا لانگس پیور کہتے ہیں وہ ہے جناب دریائے نیل میسر کے اندر افریقہ کے اندر تو وہ پھیلا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں لانگس پھیلا ہوا ہے جبکہ جناب جو زیادہ مطلب ہے گاڑا ہے یا موٹا ہے یعنی کہ اس کے اندر پانی زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک ہی جنگ پر کٹھا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمازون ریورد جو سورت امبر کے اندر تو اس طرح بھی نگا آپ نے جائے برینی تیسری ڈیروگیٹری توہین امیز ساکاسٹک تنزیہ کرٹیکل تنکیب اور لاڈیٹری کا مطلب تاریف امیز یعنی اچھی الفاظ میں تاریف کنا گئی تھی اپریشیٹیف سہرینہ ڈیسپیئر میوسی یا غمی ڈیپریشن اداسی میزری مصیبت کے تپائی کنٹینٹمنٹ اتمران اور ہوپ پرمی ڈسٹریکٹیو کیٹسٹرافک اور پی ای آر این آئی سی آئی 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 پینشیئس مولکرین کریٹیو یا کرسٹریکٹیو بنانا کسی جیس تعمیر کرنا ڈوسائل اصلاح پردی جو ابھی اصلاح کے قابل ہو جو آپ کا کہنا مانتا ہو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا وہ آپ کا کہنا مانتا ہے جو ابھی چھوٹا بچہ ہے فلای ایبل دینے کے قابل پلائنٹ لچکدار ہیڈ سٹون زیدی یمو زور اوبسٹینیٹ زیدی سکرین شاٹ بھیجی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی انگلیش گرامر کی بات کریں گے اچھا انگلیش گرامر کے اندر ہم نے جو پیسیو آئیڈ تھے ہم نے تقریباً وہ پڑھ لیے تھے اس کے اندر ایمپیریٹیو سنٹینسز کے بعد کچھ اور بھی ایسے مطلب ہے ایمپورٹن ہے جن کو ہم نے تھوڑا ساتھ گوب کرنا ہے یا سیمیاب کو پتارے تو موسیقی موسیقی اچھا جی ہم نے لیٹ والا پڑھ لیے تھے ایمپیریٹیو سنٹینسز پڑھ لیے تھے اس کے بعد ہم نے جناب دا یوز آف والی امیوٹ رکھیں تمام لوگ بھی کیا کلیم آپ کو کیا اٹھ کرنے کے ڈیادہ شاہد ہے اس کو آج کی دیست میں کوششن آئے ہوئے نا یہ ملک پڑھ لیٹا ہم نے پہلے کیا وقت ساریہیس پییڈ کر دیں اچھا ایک منٹ is to am to going to نہیں going about to اور اس کے علاوہ جناب use of w to یہ آخری آخری ہمارے پیسے و ہے جانا almost جانا وہ ختم ہوگا دیکھیں ہمارے سامنے اچھا ایک منٹ اچھا جی ہمارے سامنے جتنے بھی جناب پیسے وائی تھی ہم نے سارے تقریباً آلموس پڑھ گئے تھے لیکن یہ باقی ہمارے آخری آخری جو طریقہ پیسے وائی مدلب جو آتے رہتے ہیں آخری آخری وہ ہمارے پیسے ہیں ہارن بھل آپ کے پاس ایک فکرہ دیا ہوئے کہ he is to یعنی is کے ساتھ am کے ساتھ یہ last cut آئے گا پھر آپ اس کو کس کے اندر کین کریں گے ہاں جی فکرہ میں ایک لکھتا ہوں he is to write a letter he is to write a letter جناب بالکل سیم ویسے ہی دیکھ سے سمپل دستک رہا ہے he is to جب ہم نے اید لگایا ہے اس کے ساتھ جناب آئین جی ویلی فامل لگنی چاہیے لیکن اس کا آپ نے کیسے پیجام کرنی ہے کیونکہ جناب am to is to یا going about to اس کے ساتھ کیا لگو ہے is to جب is to آ جائے گا تو ہم کیا لگائیں گے ہاں جی ایدھر ہم لگا دیں گے جناب object فارمول لکھ رہا ہوں object plus is to am to are going about to اور going about to اچھے جی اس کے ساتھ کیا لگائیں گے plus جناب اضافہ کریں گے b کا plus b کے بعد ہم کیا چیز لگائیں گے b کے بعد ہم لگائیں گے جناب third form plus third form کے ساتھ ہم لگائیں گے y اور plus subject لگا دیں گے یہ فکر ہے اس کا یہ مطلب فارمولہ ہے دیکھیں آپ کے سامنے جناب شکرہ یہ ہے کہ he is to write a letter object ہمارے پاس کیا ہے a letter a letter a letter is to be written written by him he is to write a letter he is to write a letter وہ آپ کو لیٹر he is to write a letter وہ ایک letter is to write is to مطلب لکھ آپ اس کے فارمولے ہی آر رکھیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر فکرے کے اندر m2 آئے گا یا going about آئے گا تو وہ ویسے کہ ویسے رہے گا subject object جگہ object subject کی جگہ plus b کا اضافہ کریں گے باقی same وہی ہے سب نیک اضافہ کرنے اور subject object کی جگہ چینج ہونا باقی same وہی کری ٹھیک ہو کیا فارمول ایک فکرہ ہے جناب he is going to beat his brother تو کیا جائے گا this برادر کی بات کر رہے ہیں تو کیا لگیں گے his برادر کی بات کر رہے ہیں his برادر object ہے تو subject بن جائے گا جہاں پر آکے تو his برادر is going to be beaten بائی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس subject object or same بودی اوکی یہ ہو جائے گا آخری آخری جناب پیسے بائی کے اندر آخری آخری جو رول ہے وہ has w h o شیکرہ جناب ہمارے پاس ہے کہ who t e a c who teach you ٹھیک ہے آپ کون پڑھاتا ہے ایک طرح سے کناب کیا تیز ہے ایک طرح سے ہمارے پاس شیکرہ جناب والا ہے وہ سوال یہ پڑھ ہے o teach you آپ کون پڑھ اتا ہے اس لیے جناب آپ نے اس کے اوپر جو ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے ٹھیک ہوگی جب بھی who کا استعمال آئے گا تو آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اس کا فارمولا لکھئے who جو ہے نا یہ چینج ہو جائے گا بائی ہوم میں پلس آپ لکھیں گے جناب helping work ٹھیک ہے helping work کیسے آئے گا وہ آپ ٹیمس کے مطابق دیکھیں گے فارمول ایک ٹینس آپ کے پاس جو ہے پریزنٹ کا کوئی بھی ٹینس آپ فارمول indefinite کا ٹینس ہے تو اس کو کس کے اندر چین کرتے ہیں پریزنٹ کانٹی جو ہے تو اس کو کس اندر چین کرتے ہیں یعنی just ایک کے اندر بائی ہوم لگنا باقی سیمپل میٹر سمال ہو helping work plus helping work plus آپ لگائیں subject یہاں پہ آپ لکھ لیں subject plus لکھیں گے جناب فار ڈی پال لکھیں گے object یہ فار ملہ جناب اب اس سوال کے مطابق ہمارے پاس دیکھیں اس who ڈی شو کیا بنے گا who who کے ساتھ کیا لگا دیں گے by ہوم ہاں جی بتائیں جناب کہ یہ ہمارے پاس tense کون سے تیچ ساتھ کون ساتھ لیکن فرم آئی اس کی ٹوٹ آئی گی نہیں میں یہ بات کہیں گا present indefinite tense کو جب ہم پیس وائد چندر کنوائر کرتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں helping work is them out to helping power یہاں پہ جناب by whom کے ساتھ ہم کیا لگیں گے by whom جو ہوتا ہے یہ ایک جمع کلارز ہوتا ہے سوری ہم یہ دیکھیں کہ جناب یہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ جمع ہے یا منس ہے سوری جمع کا ہے یا مطلب ہے کہ سنگل اور ہے یا پیل اور یہاں پہ جناب سبجیکٹ کیا آ جائے گا ہمارے پاس سبجیکٹ ہے یو یہاں پہ لکھیں آپ یو یو کے ساتھ ایم لگے گا ایم لگے گا یا بائی ہوم آر یو سارڈ فارم کیا ہے ٹیج کی ٹارٹ ہوتی ہے ٹی ای 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 کی ٹارٹ اور ختم ہو گیا اگر آگے سبجیکٹ ہوتا تو پھر آگے اس کا اوجیکٹ لگا دیتے جو بھی ہوتا خیر میں ایک اور شکرہ بھی لگ دیم تو یہاں پہ بلکہ اسی قبر آلتے ہیں ہو ٹیج یو انگلیش ہو ٹیج یو انگلیش آپ کو انگلیش کون پر آتا ہے ٹھیک ہے بدائے ہیں جناب بائی ہوم آر یو تارٹ بائی ہوم آر یو تارٹ انگلیش آخر میں سوالی نشان لگائیں گے ادھر بھی سوالی نشان لگائیں گے آن یہ شکرہ کسا میں آگئی جا نہیں ہے ایک اور شکرہ لکھ دیتا ہوں say who helps who helps you آپ کی مدد کون کرتا ہے ہاں جی بنائے جناب کوئی پھر ختم کریں سبس بائی ہوم آر یو ہیلپ بائی ہوم آر یو ہیلپ آر یو ہیلپ اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سوالیں نشان لیا جائے گا ایک یہ فکرہ بھی اس کا ٹھیک ہے اگر پیپر کے اندر سوال آ جائے تو پیپر کے اندر ایک بات اور بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سوال اس کو ہم دو طریقے سے پھر کریں جیسے یہ who ہے نا who کو who ہی رہنے who آر یو ہیلپڈ اور آخر میں بائی لگا رہی ختم یعنی بائی ہوم ادھر لکھا ہوتا ہے نا بائی اس بائی کو اینڈ پر بھی لگا رہی تو یہ بھی آپ نے پہچان رکھنی ہے یہ نوع کہ وہاں پہ آپ کہیں کہ بائی در لگا تو یہ غلط نہیں ہے بلکہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ والا ہے تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے who کا جناب who لگا دیں گے یہاں پہ اور یعنی بائی ہوم کو آپ who اور بائی اس طرح سکرین شارٹ بیجئے گا بیجئے اچھے دی آگے چلتے ہیں جناب ہمارے سامنے ایک دو سوال میری سی بھینے تو اس کے بعد اچھے آرہ اور آخر میں آپ لگا دیں ڈبل سکس ہاں جی اس کے درمیان میں جناب کیا آئے گا اینی ون چھت بھی آگا چونتی آگا چونتی آگا اور کھے بتائے 34 قویسٹن نمبر تھرڈ اٹھارہ ہزار آٹھ سو تقسیم چار سو ستر تقسیم دی اچھے پہلے جناب اوپر اور سوال کرتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر جناب 34 ہی جواب درست ہے بالکل چار کے اندر جناب آپ جمع کر رہے ہیں دو اور پھر اسی دو کو دو سے ملٹیپلائی کیے جا رہا ہے تو چار کا فرق اسی چار کو دو سے ملٹیپلائی کیے جا رہا ہے آٹھ کا یعنی دو سے ملٹیپلائی کے چار اس طرح اس کا مطلب ہے اس سگر کا اور اس سگر کا کیا ہر کو جگہ سولہ ہو جگہ اچھارہ اور سولہ کتنے ہوتے ہیں چونتیس اس کا مطلب ہے نیکس جو فرق ہوگا اٹھار سولہ کو دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ فرق بنے گا جناب بتیس کا اب دیکھیں چونتیس سو چھہ سٹھ میں بتیس کا فرق آ رہے ہیں بالکل یہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تھرٹی فور جواب درست ہوگا سیکھو کیا نیکس اس سکرے کے اندر جناب یہ ہے دبل شریف تین پلس چار سر نے مجھے سمجھ نہیں سر جی جی میں نے کہا ہے کہ یہ جو بھی فرق آ رہا ہے نا ان دونوں کی درمیان آپ نے اس کو دو سے ملٹیپلائی کرنا پر اگلا جواب ہے دیکھیں ان کے درمیان کتنا فرق ہے دو کا اس کو دو سے ملٹیپلائی کریں ان کے درمیان کتنا فرق ہے چار کا دو سے ملٹیپلائی کریں اس کے درمیان کتنا فرق ہے آٹھ کا دو سے ملٹیپلائی کریں اس کو ہم نے دو سے ملٹیپلائی کیا تھا دیکھیں یہ چار کا فرق ہے اس کو چار سے ملٹیپلائی کیا تو آٹھ کا فرق ہے ہے اس کو آٹھ سے ملٹیپیائی کیا تو سولہ کا فرق ہے اس کو سولہ سے ملٹیپیائی کریں گے تو سرٹیٹو کا فرق ہے انڈرسٹینڈ نیٹسٹ سر نہیں سمجھا یہ سر لکھ کے بتائیں سر پر چلیں یہ سوال دیکھیں گا تین کے اندر چار جمع کرتے ہیں تو ساتھ اور ڈبل شریف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلا جو ہوتا ہے ہمارے پاس پہلا عدد جو ہوتا ہے وہ جناب تیسرے کے ساتھ تیسرا جو ہوتا ہے وہ پانچ کے کے ساتھ پانچ 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 کا فرق جو ہے بلکل سیم چلتا رہے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ دو پلس چھے اور چھے پلس چھے پلس چار کریں گے تو یہاں دس جواب آگے ہاں نہیں اس کیسے مناغی سنگل سری کی سوال یعنی چار پلس کا فرق ہے بس نیچے والے میں چار پلس کا فرق ہے لیکن سوال جو ہے وہ جناب کیا ہے جی سر پہلا کوششن دوبارہ سمجھا دیں مجھے نہیں آری سمجھ دوسرا آگے سمجھ اچھا جی چار چھے دس اٹھارہ اور یہ چھے سمجھ ہاں نہیں پہلے جناب ان کا فرق دیتا ہے ان کے درمیان کتنا فرق ہے دو کا فرق ہے ان کے درمیان کتنا فرق ہے چار کا ہے ان کے درمیان کتنا فرق ہے آٹھ کا ہے اب یہاں پہ ایک فکرہ ہے مطلب ہے جو missing ہے ان کے درمیان کتنا فرق ہے یہ بھی نہیں علوم ان کے فرق ہے وہ بھی یہ لیکن ایک بات جہاں پہ بڑے امپورٹنٹ چال دیجئے یہ دیکھیں فرق دو کا ہے دو کو دو سے ملٹیپلائی کریں چار آرہے برکل یہ آرہے چار کو دو سے ملٹیپلائی کریں آٹھ آرہے برکل آرہے اگر اسی آٹھ کو آپ دو سے ملٹیپلائی کریں تو سولہ بنے گا اور اسی سولہ کو دو سے ملٹیپلائی کریں تو تھرٹی ٹو بنے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ان کا فرق یہ ہے ڈس پلس آٹھ اٹھارہ بنتے ہیں اٹھارہ پلس سولہ چونتیس بنتے ہیں اور چونتیس پلس بتیس چھہ سر بنتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں چوتی جواب آج ہے ہاں یہاں سامن آگئی ہاں سامن آگئی اب اٹھارہ ہزارت سو تقسیم چار سو ستر تقسیم بھی اب دیکھیں جی جناب یہاں پر یہ جو سوال ہے نا اس سوال کے اندر جو ہے وہ ڈبل مطلب ہے تقسیم کیا گیا ہے جب اس طرح کا سوال آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی یہ اس کے پتہ سیم ہو رہا ہے یہ اس کے پتہ سیم ہو رہا ہے آپ نے سمپلی پتہ کیا کرنا ہے سمپلی یہ کرنا ہے آپ نے کہ پہلے اوپر والے حال کرنے ہیں اٹھارہ ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے اس کو بریکٹ میں لکھیں تقسیم کریں چار سو ستر اور اسی طرح تقسیم کریں بھی اس طرح اس کے مطلب ہے پہلے یہ دونوں حال ہوں گے اس کے بعد جیان لگا اب دیکھیں جناب ہمارے پاس سوال یہ ہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو اور ہم تقسیم کر رہے ہیں جناب چار سو ستر کو چار سو ستر کو اب پہلے اس کو حال کریں گے یعنی کہ آپ اس کے نیکے لکھ دیں یہ سی فر جناب اس سی فر سے قتم ہوگی ہاں جی باقی اٹھارہ سو اسی بات جائے اٹھارہ سو اسی تقسیم کریں ہاں جی جناب ہاں جی جناب ہم جناب اگر ملٹیپلائی کریں چار کے ساتھ یہ دیکھیں چار کے ساتھ ملٹیپلائی کیا چار ست اٹھائیس حاصل دو چار تک سولہ دو اٹھارہ ایک سو اٹھارہ کی بنت ہے اس کا مطلب ہے باقی سی فر کو اٹھارے کیا سی فر کو اوپر لگا اندور ہے اس کا مطلب ہے یہاں جواب کیا آجائے گا یہاں جواب آجاتا ہے جناب ہمارے پاس چالی سی تقسیم دو آجائے گا تو جناب دو جواب آدھے گا کسی کو اس سوال کی سمجھنائی ہو بتا دیں پہلے آپ نے شاب سپر اسے پر ڈیوائیڈ کر دیں ٹونٹی ملٹیپلیکیشن کا ہے ٹونٹی نے نیچے سے آکے ملٹیپلائی ہونا ہے دنو میرے تر سے آکے اوپر نہیں دیکھنے میری بات دونے وہ آپ کی ہے مردی ٹھیک ہے اس طرح جس طرح آپ کہتے ہیں ٹونٹی جو ہے دنو میرے تر کا ہوتا ہے ایکچلی وہ کیا ہوتا ہے جیسے یہ سوال دکھا ہوا نا اٹھارہ ہزار آٹھ سو تقسیم چار سو بلکہ اسٹر تقسیم چار سو ستر اب تقسیم ہو رہا ہے ایک بٹا دو اسٹرہ پھر ڈی نومنیٹر بنتا ہے ادرواز نہیں بنتا ٹھیک ہے